اور پھر یہ تنازہ چل رہا ہے بمبئی میں کسی تھیٹر میں مسلم فیملی چلے گئی پکچر دیکھنے گئے کئی کو دیکھتے نہیں گئے اب کیا کرتے ہیں گئے اب کیا کریں گے ہیرو اتنے بہترین ہیرو ہے ہمارے پاس ان کو تخریر کرو بولا تو پچھے بلٹے ہونا خیرما گئے بیٹھئے پھر آپ اٹھ گئے اے فرس کلاس میں بیٹھ کے سے کاما نہیں کرنا بیٹھو میں پلین کا فرس کلاس بول رہا ہوں بیٹھو غلط نہیں سمجھنا تو خیر ان کو پک ٹھیٹر میں ایک جنہ گنا منا ہوا بیچاریوں نے اٹھے لگا تم مسلمان رہ کے نہیں اٹھے تم جنہ گنا منا کی دوہین کرے تم ٹیرریسٹ ہو تم انٹی نیشنل ہو تم اندوستان کے غدار ہو تم فلاں ہو فلاں بھگا دیا ان کو وہاں سے ویڈیو لے کے ڈال بھی دیئے یوٹیوب پہ اب کیا ہوا معلوم آپ کو یہ اللہ کا نظام بھی ہے پرائیم منسٹر روس کے ائرپورٹ پہ اترے مسٹر میتروں پرائیم منسٹر روس کے ائرپورٹ پہ اترے تو ہر ملک کے سربراہ کو وہاں کی فوج سلامی دیتی سلامی دی آپ سلامی لیے اور بینٹ شروع ہو گیا جنہ گنا منا نیشنل آنٹم ہمارے پرائیم منسٹر چلنا شروع کر دی اب کیا بولیں گے آپ ان کو کیا کریں گے آر ایس ایس کی خاکی چڑی پہن کے ہم کو غدار کہنے والوں بتاؤ تم اب کیا بولو گے ہماری ایک بہن ہمارا ایک بھائی ہماری ایک ضحیف عورت کو تم نے ٹیٹر سے گالیاں دے کر غدار کہے کر نکال کر بگایا کہ تم جنہ گنا منا میں نہیں اٹھے اور ہمارا وزیر اعظم تمہارا وزیر اعظم جنہ گنا منا ہو رہا تو چل رہا ہونے اب کیا بولیں گے آپ تو بولیں گے نہیں 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 ذرا جیٹ لیاگ تھا دس بارہ گھنٹے کا سفر تھا میتروں تھک گئے تھے میتروں تو میرے دوستوں غلطی سب سے ہوتی ہے میں نہیں بولتا تھا مگر ہماری بچی پہ ہوا ہمارے بھائی پہ ہوا تو لوگ بولیں گے اس کا جواب کئی کو نہیں دی انہوں حیدر آباز سے تو جواب دینا ضروری تھا یہیں جواب دیا جاتا ہے دوسری جگہ نہیں جواب دیتے دوسری جگہ سیکلرزم کا اسٹیمپ لگا ہوا ہے مسلحت کا بزدلی کا دنیا داری کا ریاکاری کا جھوٹ کا مکاری کا فریب کا اسٹیمپ لگا ہوا ہے یہاں پر اگر کوئی چیز ہے تو غلام بننے کی کوشش کی جا رہی ہے غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے دنیا ہم کو بدنام کرتی مگر کب تک مسلمانوں پر شک کیا جائے گا ہم نے اس وطن کو آزاد کیا رواداری رواداری کی بات کرتے